اسلام آباد کے قومی سملی کے تینوں حلقوں کے ٹریبینل تبدیلی کا کیس الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نورلی کے درخواست منظور پی ٹی آئے کا موقف موسطرہ جسٹس ریٹائیٹ عبدالشکور پراشا الیکشن ٹریبینل اسلام آباد مقرر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن نے جسٹس تارک محمود جانگیری کی جگہ جسٹس عبدالشکور پراشا کو الیکشن ٹریبینل بنایا تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد کاظمی سے جی سجاد بتائی کا کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس اندرگی اسلام بات کی یہ تینوں حلقوں کا معاملہ تھا جس پہ نورل لکھی کی آرکین کی طرف سے ٹریبینل تبدیلی سے تعلق درخواستیں کی گئی تیرس ترسماتے بھی ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد اس کا پیسلہ محفوظ کیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے آج اس کا محفوظ پیسلہ سنا دیا ہے اور اس پیسلہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے مسید تک نورل کی آرکین ایک قومی اسمبلی کی طریبینل تبدیلی کی جو درخواستیں اس کو منظور کر لیا ہے جبکہ جو پاکستان تریکی انصاف کا موقف کا اس کو مسترد کر دیا ہے لگی آرکین اسمبلی نے جس ستارک محمود چمیشنی کی طریبینل پر اتراز آئیت کیا تھا جبکہ یہ لگی آرکین نے الیکشن طریبینل پر طاسب کا الزام بھی لگیا تھا بہت شکریہ سجاد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے